موسیقی 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 اور گندی کوالٹی کی گاڑیاں تھی نا کہ بس میرا تو ذرا بھی دل نہیں کر رہا تھا لینے کا لیکن مجبوراً میں نے لیڈی کیونکہ اب شہان نے دیکھ لی تو وہ لیے بنا رہ بھی نہیں رہا تھا تو خیر یہاں سے میں نے اس کے گاڑی لے دی بلکہ اس نے خود اپنی پسند سے جو اس کو پسند آئی نا وہ لے لی اچھا مارٹ میں نا ایکسپنسیو ہوتی ہیں چیزیں لیکن کوالٹی بالکل اچھی نہیں ہوتی میں تب اس طرح کے تو ٹوائز ہوتے ہیں نا ان کی یہ ٹوائز آپ ہول سیل کی شاپس سے لونا یا پھر پیشابر میں سپیشل کار خانوں سے اگر آپ لوگ تو اچھا مزے مزی کی مل جاتی ہیں اچھے ریٹس میں بہت مزے کی گاڑیاں مل جاتی ہیں لیکن یہاں مارٹ وغیرہ میں تو بس پیسے پر بات کرنے والی بات ہے تو خیر یہاں بھی شہان نے اپنی مرسی کی گاڑی لے لی تھی اور وہ کافی زیادہ خوش تھا اور مجھے بس اس کی یہی خوشی چاہیے تھی پیسے ہو کہ مجھے کوئی پروانی تھی بس مجھے بچے کی خوشیاں آزیز ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں میں اس کو جتنی دیدنے کی گوشش کرتی ہوں تو مجھے اتنا اچھا لگتا ہے اتنا خوش تھا گاڑی کے ساتھ یہاں پہ بائک پہ لیٹا ہوئے میری گودی میں اور گاڑی کو اس نے ایسے حق کیا ہوئے کہ بس کوئی مجھے سے گاڑی لین نہ لیں دین جی ہم آگے تھے کچھ کھانے پینے یہاں پہ نا یہ مین جیٹی روڈ پہ یہ دم پخ کے نام سے ریسٹرائن ہے ہم نے کبھی بھی ٹرائے نہیں کیا تھا تو آج سوچا یہاں پہ ٹرائے کرتے ہیں یہاں کا کھانا انجوائے کرتے ہیں لیکن نا بس انٹر ہوتے ساتھ ہی مجھے تو بہت زیادہ جیب جیب سی فیلنگز آئیں وہاں پہ بیٹھ کے بھی جب منیو میں غیرہ دیکھا تو بس میرا دل ہی نہیں مانا نہ بھائی کا دل مانا تو ہم یہاں سے جو ہینہ چلے گئے تھے دوسرے ریسٹرائن میں یہاں میں بس ہمیں نہ تسلی نہیں ہوئی تو دوسرے ریسٹرائن میں آگے تھے یہ تھا جی خیبر چرسی تکہ یہ بھی مین جیٹی روڈ پہ یہ ہے اور یہ اتنے مزے کا ریسٹرائن تھا اتنے مزے کا اس کا ایٹموسفیر تھا آپ دیکھی سکتے ہو فیملی کے لیے بیسٹ ہے اور کھانا بھی یہاں پہ بہت مزے کا تھا تو ہم نے بچوں نے سب بہت انجوائے کیا ہے تو آپ بھی اگر مردان میں اچھا کھانا انجوائے کرنا چاہتے ہو تو خیبر چرسی تکہ کو بھی ضرور ڈرائے کیجئے گا تو خیر یہاں پہ ہم لوگوں نے بنگوائی تھی چکن کرائی ساتھ میں سیخ کباب اور دونوں چیزیں ہی بہت ڈیلیشیز تھی اچھا یہ تھی میری آج کی ویڈیو خفلی آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اپنا دھیر سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ